بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کس وڈیو میں ہم آپ کو ریاض الجنہ کے بارے میں بتائیں گے دوستو کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حاضری دے کون نہیں چاہتا کہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو لیکن کئی ہم جیسے ناتوائیں سے بھی ہیں جو وہاں پر نہیں جا سکتے تو ان کے لیے آج کی یہ وڈیو توفہ ہے ہم آج آپ کو ریاض الجنہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور یہ سیر کرانے جا رہے ہیں آپ سے التماس ہے کہ آپ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ ضرور پیش کریں اللہم صلی علیہ السیدنا محمد النبی اللہمی وآلہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ دوستو ریاض الجنہ وہ مبارک جگہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر یعنی حجرہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ممبر شریف کے درمیان میں ہے اس کا نام ریاض الجنہ ہے ریاض الجنہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ممبر اور حجرے کے درمیان کی جگہ ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی ایک کیاری ہے ناظرین یہاں پر ایک اور بات کا ذکر کرتا چلوں کہ مدینہ منورہ میں مسجد ندبی آٹھ مزین ستونوں پر مشتمل ہے جنہیں عربی زبان میں اساتین کہا جاتا ہے ان میں سے ہر ستون کے جلی سنہر حروف میں ان کے نام درج ہیں جن کے پس منظر میں ہر رنگ کے سنہر فریم بنائے گئے ہیں ان ستونوں کے درمیان ریاض الجنہ ہے یہاں آنے والے ظاہرین نماز اور نوافل کی ادائی کی سادت حاصل کرتے ہیں محزید نوی کے آٹھ ستون پرانے ناموں پر مشتمل ہیں ان ستونوں کے ساتھ اہد نبوت سے کئی تاریخی واقعات وابستہ ہیں ان ستونوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبت کو تھام رکھا ہے اہد نبوت میں یہ ستون خجور کے تنے پر مشتمل تھے جو بعد میں باقاعدہ تعمیراتی مواد سے بنائے گئے چودہ سو چالیس سال کے دوران خجور کے تنے سے بنائے گئے ستون پتھروں میں تبدیل ہو گئے محزید نوی کے اساتین کے وہ نام جنہیں دور نبوت میں لیا جاتا تھا آج بھی موجود ہیں ان میں سے ہر ایک ستون کے ساتھ کوئی واقعہ یا قصہ وابستہ ہے ان کے نام سبز رنگ کی پلیٹ کے درمیان سنہری رنگ میں لکھے گئے ہیں سب سے پہلے جس ستون کے بارے میں آپ کو بتانا ہے وہ الملخاقہ ستون ہے یہ ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلح شریف کی ایک علامت ہے جسے المطیبہ المؤترہ بھی کہا جاتا ہے اس ستون کے پاس صحابہ کرام کی نماز دواتر کے ساتھ ملتی ہے یہ محراب نبی شریف میں واقع ہے روایات کے مطابق یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ادا فرمایا کرتے تھے دوسرا ستون استوانہ سیدہ آئیشہ ہے یہ ستون یہ ممبر قبر رسول اور قبلے کی طرف تیسٹا ستون ہے یہ ستون مہاجرین کے نام سے جانا جاتا ہے مہاجرین یہاں پر جمع ہوتے کہ تحویل قابع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز ادا فرماتے تھے اس کے بعد آپ محراب کی طرف متوجہ ہوئے حضرت ابو وکر حضرت عمر اور ابن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وہاں پر نوافل ادا کرتے تھے اور تیسرا ستون استوانہ توبہ ہے یہ ممبر کا چوتھا قبر کا دوسرا اور قبلے کا تیسرا ستون ہے اسے ابو لبابا کے نام سے جانا چاہتا ہے بنی قریضہ کی جنگ میں نبی کے فرمان کی خلاف ورزی کے بعد ابو لبابا نے خود کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ طبو کے موقع پر پیچھے رہ جانے پر ابو لبابا نے خود اس ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا تھا روایات کے مطابق انہوں نے پسم کھائی تھی کہ جب تک رسول اللہ انہیں نہیں کھولیں گے وہ اسی جگہ خود کو باندھ رکھیں گے پھر قرآن پاک میں ان کی توبہ کے نزول کے بعد انہیں کھول دیا گیا چوتھا ستون استوانہ السحر ہے یہ ستون روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھڑکی سے متصل اس کے ساتھ ہی مشرق کی طرف توبہ کا ستون ہے اس جگہ پر آنف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر رکھا گیا پانچمہ ستون استوانہ الحرس ہے یہ ستون مسجد نوی کے شمال میں استوانہ توبہ کے عقبیں واقع ہے یہ ستون علی ابن عبی طالب کے نسبت سے منصوب ہے اس کے ساتھ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہاں پر حضرت علی مسجد کی پہرداری کے لیے بیٹھا کرتے تھے چھتا ستون استوانہ البفود ہے یہ ستون مسجد نوی کے شمال استوانہ الحرس کے پیچھے واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے وفود سے ملاقات کے لیے یہاں تشریف فرما ہوتے بعد میں یہ جگہ آپ کے صحابہ کی مجلس کی وجہ سے بھی مشہور ہوئی ساتھا ستون استوانہ مقام جبریل ہے یہ ستون مسجد نوی کے شمال مغربی کونے میں ہے یہ ستون دیوار حجرہ میں بنایا گیا ہے المربع استوانہ کے ساتھ سی باب فاطمہ ہے اور آٹھوہ اور آخری ستون استوانہ تحجد ہے یہ ستون مسجد کے شمال سے حجرہ حضرت فاطمہ کے اقب میں واقع ہے اسی میں محراب واقع ہے اس کی بائیں جانے باب عثمان جیسے باب جبریل کا نام بھی دیا جاتا ہے موجود ہے یہاں سے آنوزور ایک چھوٹی چٹائی لے کر نکلتے اور بیت علی کے اقب میں بچھا کر نماز ادا کرتے زیادہ تر تحجد کی نماز یہی پر ادا فرماتے تھے کسی صحابی نے انہیں وہاں تحجد ادا کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی نماز ادا کی صحابہ کو بھی جمع کر لیا جب صحابہ زیادہ ہو گئے تو چٹائی مگائی گئی پھر اسے لپیٹا گیا اور مسجد میں داخل ہوئے ناظرین تو ہم آپ کو ستونوں کے بارے میں بتا رہے تھے اب آپ کو دوبارہ سے ریاض الجنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے کیا فضیلت ہے ریاض الجنہ مسجد نوی کا وہ مقدس متبرک اور محترم حصہ ہے جو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسودہ خواب ہیں اور ممبر رسول کے درمیان واقع ہے جس کو خصوصی اجاز اور انتیازی شان حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ایک کیاری قرار دیا ہے یزید بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد حاضر ہوتا تھا وہ مصف والے ستون کے پاس آ کر نفل نماز وغیرہ عدا فرماتے میں نے عرض کیا ابو مسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس پہنچ کر ضرور نفل وغیرہ پڑھتے ہیں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بھی اس مقام میں عبادت کرنے کا احتمام فرمایا کرتے تھے تو ناظرین اگر آپ میں سے کسی کو مسجد نوی میں حاضری کی اسارت ملے تو اس مبارک حصے میں عبادت ذکر دعا توبہ اور استغفار کرنا چاہیے ریاض الجنہ ایک بابرکت جگہ ہے ہر ایمان والا جو مسجد ندی میں حاضر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ دونفل ضرور ادا کرے یہ تمنا اور خواہش قابل مبارک لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کا عدب و احترام کرتے ہوئے ریاض الجنہ میں حاضر ہوں مسجد ندی میں جب آپ باب جبرائیل سے داخل ہوں گے تو آپ کے بائیں ہاتھ پر ایک حجرہ نظر آئے گا یہ حضرت عبیبی فاطمہ کا گھر تھا جب آپ اس کے سامنے سے گزر جائیں تو فوراً بعد بائیں ہاتھ پر مسجد ندی کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے یعنی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجرہ مبارک کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے اس مقام کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ جو جگہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یعنی یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا اسی ریاض الجنہ میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلح بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کے بعد مسلح رسول جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کو برقرار رکھنے کی غرض سے حضرت اکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ پر سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی جگہ چھوڑ کر باقی جگہ پر دیوار بنوا دی تھی تاکہ آپ کے سجدے کی جگہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہے اس جگہ آج خوبصورت محراب بنی ہوئی ہے جو محراب نبوی کہلاتی ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں ولید کے حکم سے عمر بن عبد العزیز نے جب مسلد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی تو اس جگہ یہ محراب بھی بنوا دی چنانچہ اب اگر کوئی حاجی مسلح رسول کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کا سجدہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پدم مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پڑتا ہے اس وقت جو مقدس محراب بنی ہوئی ہے وہ نو فٹ سنگ مرمر کے ایک ہی ٹکڑے کی ہے جس پر سونے کے پانی سے خوبصورت مینہ کاری کی گئی ہے دونوں جانب سرخ سنگ مرمر کے بے مثال ستون بنے ہوئے ہیں محراب کے اوپر سرع احضاب کی چھپنویں آیت لکھی ہے جس میں درود صریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی وما علینا اللہ البلاق المبین